بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیر ویورز اسمی عدیل انجم آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ کریکشن کے حوالے سے ہے بی اے کی اور یہ تھرڈ لیکچر ہے میرا خیال ہے دو لیکچر پہلے آپ کو میں نے دے دی ہیں یہ ہمارا تیسرا لیکچر ہے تو بی اے کی کریکشن کے حوالے سے انشاءاللہ تالہ نو پرابلم آپ یہ میرے سمپل سے لیکچر سن لیں بس دو تین چار جتنے بھی میں لیکچر اپلوڈ کروں گا کریکشن کے حوالے سے ان کو آپ ایک دفعہ سن لیں آپ کے ٹین نوٹ آف ٹین آئے گے انشاءاللہ تالہ ہنڈے پرٹسن آپ کو فنگر ٹپس پہ یہ چیزیں آجیں گے جیسے اس طرح سے میں سمپل سی ویڈیو بناتا ہوں تاکہ آپ ایزیلی وہ ویڈیو سنیں اور کچھ اس کا فائدہ ہو سیریسلی میں پوری ٹرائی کرتا ہوں کہ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کروں دیریکٹ آپ کو وہ ورڈز بتا دوں کہ ان کا اس طرح سے استعمال آنا ہے بی اے کے حوالے سے بات کر رہوں چونکہ بی اے نو پرابلم دیکھیں اچھا اب میں آپ کو ورڈز بتانے لگا ہوں جو آپ کیا کرتے ہیں فار ایکزیمپل ایسے ورڈز جن کو آپ نے پلورل بنانا ہو ایسے ورڈز جن کو نعون ہے بیسیکلی تو ان کو ہم نے پلورل بنانا ہوتا ہے تو ہم ان کے ساتھ ایسی ہیں ایس کا اضافہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ نہیں کرنا آپ نے بلکہ کیا کرنا ہے ان سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے ان سے پہلے کچھ ورڈز ایڈ کرنے ہیں تو پھر جو ہے نا ان کا پلورل بنانے کے لیے وہ جو ہے نا ایکچولی استعمال ہوتے ہیں لائک فار ایسیمپل دیکھیں ہم ایڈوائیس ہے ورڈ ای ڈی وی آئی سی ای ای ڈی وی آئی سی آپ کو پتا ہے وہ ورڈ ہے اور سی ای والا ناون ہے تو ناون کو پلورل کرنا ہے فارج جانبا اس نے مجھے بہت ساری نصیحتیں کی اردو میں تو ہمیں سنٹینس کا کوئی ایشو نہیں ہے تو بیٹا جب انگلیش میں آتا ہے نا تو اڈوائیسیز ورڈ ہم استعمال کرتے ہیں مگر انگلیش میں اس کا وجود نہیں ہوتا اس کو ہم انگلیش میں اگر پلورل کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے ورڈز آف اڈوائیس یا پیسیز آف اڈوائیس کے حساب سے ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں اسی طرح ہم اگر ایک ورڈ لیتے ہیں پوئیٹری ٹھیک ہے تو ہم اس کو پلورل جب کرتے ہیں ہم پوئیٹریز کرتے ہیں جو کہ رونگ ہے مثلا مطلب ہی رائٹ سٹون مانی پوئیٹریز یا مطلب ہم اس کو جب پوئیٹریز کریں گے فارج جامپل تو یہ غلط کنسیڈر ہوگا تو پوئیٹری کی پلورل بنانے کے لئے یا تو آپ پوئیمز کریں پوئیمز یا پیسیز آف پوئیٹری بات سمجھ رہے ہیں اس سے پہلے آپ کیا لگائیں گے پیسیز آف پوئیٹری لگائیں گے تو اس کا پلورل بن جائے گا اسی طرح ایک ورڈ ہے مشچیف یہ جتنے بھی ورڈز ہیں میں دوبارہ آپ کو فنگر ٹپس پہ بتاؤں گا کہ آپ نے ان کو بھی میمورائز کرنا ہے اب مشچیف ہے تو مشچیف کو بات سمجھ رہے ہیں سمپل سنیں ایک سو مشچیف ہو جائے گا آگے دیکھیں ابیوز ورڈ ہے گالی دینا تو جب بھی آپ نے اس کو پلورل بنانا ہے تو ورڈز آف ابیوز کہنا ہے ٹھیک ہے ابیوزز نہیں کہنا ہے بلکہ ورڈز آف ابیوز کہنا ہے ایک ورڈ ہے جی فرنیچر فار ایکزمپل تو فرنیچر ورڈ کی پلورل جو ہے فرنیچر ورڈ کی پلورل جو ہے وہ فرنیچر سے نہیں ہوگی بلکہ کیا ہوگا آرٹیکلز آف فرنیچر کیا ہوگا آرٹیکلز آف فرنیچر ایک ورڈ ہے جی انفرمیشن تو ہم کہتے ہیں جی گیمی مینی ڈیفرنٹ انفرمیشن تو انفرمیشن نہیں کہنا ہے آپ نے کیا کہنا ہے آئیٹمز آف انفرمیشن کیا کہنا ہے آئیٹمز مطلب انفرمیشن کی آئیٹمز پیس آگے دیکھیں جی ٹربل ایک ورڈ ہے ٹربل تو ٹربل ٹربل نہیں کہنا آپ نے بلکہ کیا کہنا ہے ایک گریٹ ڈیل آف ٹربل اس کو پلور کر لیں کے لئے کیا کہنا ہے ایک گریٹ ڈیل آف ٹربل اگین آپ ان ورڈز کو اپنے جو انا فنگر ٹپس پہ لے کے آئیں سب سے پہلے کیا تھا اڈوائز پھر کیا تھا پویٹری پھر کیا تھا مشیب پھر کیا تھا ابیوز پھر کیا تھا فرنیچر دین انفرمیشن دین ٹربل تو یہ جو ورڈز ہیں ان کے ساتھ جو میں نے ورڈز بولے ہیں اگر اڈوائز ہے تو پیسیز آف اڈوائز ہوتا ہے ٹھیک ہے اڈوائز ہے اگر تو پیسیز آف اڈوائز ہوگا تو یہاں ورڈز آف اڈوائز ہوگا یہ آپ نے سن لیا آپ ان کو بس ایک دفعہ ایک دفعہ مطلب آرام سے ان کو سن لیں ایک دفعہ تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو یہ بھول جائیں اور دوسری بات مزے کی بیٹا یہ ہے کہ آپ کی جو کریکشن آریڈی آئی ہوئی ہے بلیم می یہ لیکچر جو ہے اس میں سے بھی ایک آدھا سنٹینس مسٹ پیپر کے اندر آتا ہے اور آتا ہی آتا ہے اور آپ ایک دفعہ اگر اسے سن لیتے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کا یہ سنٹینس میں سوجیں اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ